اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں امید کرتی ہوں سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آج میں بناوں گی پکوڑا کڑی آئیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہیں لے لیا میں نے ایک کلو اور بیسن ہے ڈیڈ کپ کپ وہ جو ڈی کپ ہوتے عام چھوٹے ڈیڈ کپ لیا ہے میں نے بیسن کٹیو لار میرچ ٹو ٹی بر سپون لیسن اترک ٹو ٹی بر سپون سبز میرچی ہیں دو نمک ہس بے ضرورت حلدی وان ٹی سپون زیرا وان ٹی سپون زوکہ دنیا وان ٹی بر سپون اور بیسیو لار میرچ وان ٹی بر سپون اب میں ڈالوں گی بیسن کو دہیں میں اور اس کو کارلوں گی گرائنڈ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کروں گی میں اور ساتھ ہی میں نے لیا ایک کپ آئل اس میں ڈال دیا لسن اترک اور سبز میرچی اب اس کو ہلکا براؤن کروں گی براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دوں گی مسالے اور ساتھ ہی ڈال دوں گی جو میں نے دہیں اور بیسن کو گرائنڈ کیا تھا اور ساتھ ہی ڈالوں گی پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ کڑی فوراں تھک نہ ہو کڑی پاک کے تھک ہو ایک ہوتا ہے نا زیادہ بیسن ڈالنے سے فوراں کڑی وہ تھک ہو جاتی ہے اس میں مزہ نہیں کم از کم آپ نے آدھا گھنٹہ ضرور اس کو پکانا ہے اگر ٹھک ہونا شروع ہو جائے تو دوبارہ پانی ڈالیں تھوڑا سا اب اس کو بند کر دوں گی اور ساتھ ہی بنا لوں گی میں پکوڑے پکوڑوں میں لیے سبس دنیا ایک پیاز اور علوہتی اور سبس مرتے یہ جوائن ہے پیسن ہے اور سکھا دنیا کٹیو لال مرت ٹوٹے برسپون حلدی اور نمک ہس بے ضرورت اب ان کو کھال لوں گی مکس اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے ساچھے ڈالوں گی پانی ساکھے پکوڑیں ڈالیں اور سیاہتی بنا لوں گی پکوڑیں ایک طرف گڑھی پانی ڈالیں اور دوسری طرف پکوڑیں بنا لوں گی ساکھے پکوڑیں بھگی پانی ڈالیں کلی تکیب ان پاک چکی ہے اور ساتھ پکوڑے بھی تیار ہو چکے ہیں سارے اور میں اس میں دھڑکہ لگاؤں گی پیاز ہیں سبز میرچیں سبز میرچیں ریڈ والی اور ساتھ زیرہ کھڑیاں بالکل تیار ہیں کھڑی کو اتنا ٹھک نہیں کرنا کیونکہ جب پکوڑے ڈالیں گے وہ زیادہ بس اپنے نار مل سے رکھنی ہے اور ساتھ ہی ڈال دوں گی پکوڑے اور ساتھ ہی کرنگی تڑکہ تیار ایک ادت پیاز اور سبز میرچیں اب ان کو ہلکا براؤن کروں گی یہ پیاز براؤن ہو چکے ہیں اب میں ان میں ڈال دوں گی سابت میرچیں اور زیرہ ہمارا تڑکہ بھی بلکل تیار ہے اب اس کو ڈالوں گی کھڑی میں یہ مزیدار کھڑی بلکل تیار ہے بہت ہی آسان ریسیپی اور بہت مزیدار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ بلکل تیار ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ